السلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آج ہم بنانے لگے ہیں مزدار سے پائے پائے کا نام سنتے سالی سب سے پہلے جو انسان کے دماغ میں بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اوہو اتنی مہنوں کا کام آج پائے بنانے پڑیں گے آج تو جاگنا پڑے گا ہمیں آج اتنے کام کرنے پڑیں گے میں لیکن اب ایسا نہیں ہوتا جیسے جیسے وقت بدلتا رہتا ہے انسان بدلتے رہتے ہیں حالات بدلتے رہتے ہیں فیشن بدلتے رہتے ہیں نئے کپڑوں کے سٹائلز نئے بالوں کے سٹائلز ہر چیز بدلتی ہے اسی طرح سے ریسپیز بھی بدلتی ہیں ایک وقت ہوتا تھا جب لوگ صبح کے ٹائم پائے کھانے کے لیے ناشتہ کرتے تھے پائے کا تو پوری رات پائے پکتے تھے رات بارہ بجے پائے چڑتے تھے اور صبح آٹھ بے تک پائے پکتے رہتے تھے لیکن اب وہ وقت نہیں رہا اب جس طریقے سے میں نے بنایا ہے میں نے تین گھنٹے میں پائے بنا لی ہیں اور اتنی محنت بھی نہیں لگی جس طریقے سے کورما بنتا ہے بریانی بنتی ہے اسی طریقے سے میں نے پائے بنایا ہے اور ٹیسٹ گیرنٹیڈ ہے ٹیسٹ وہی ٹیسٹ آتا ہے بس محنت بہت تھوڑی رکھتی ہے تو چریں پھر بغیر ٹائم ویسٹ کی جلدی سے پائے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے ون ٹیسپون بھر کے حلدی کا چار پانچ پتے ہمیں بادیانی پھول کے چاہیے دو بڑی بڑی لائچیاں چاہیے ہمیں چار سے پانچ ہمیں لونگے چاہیے دار چینی کے ہمیں ٹکڑے چاہیے تین چار اور ہاف ٹیسپون کالی مرچے چاہیے چھوٹا سا ٹکڑا ہمیں سونٹ کا چاہیے اور ون ٹیسپون بھر کے شاہ زیرے کا لیا ہے مطلب کالا زیرہ اگر آپ پاس نہیں ہے اویلیبل تو بھی شکس پہ زیرہ لینے اور ون ٹیبل سپون بھر کے سونف کا چاہیے اور سونف اور زیرے کے درمیان جو یہ ٹکڑا پڑا ہوئے چھوٹا سا پیس ہے یہ جائفل کا ہے میں نے اسی طرح کیسے یوز کی آپ چاہیے تو پاورٹر فارم بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن جو ثابت ہوتا ہے جائفل اس کی سمیل اچھی آتی ہے اور اگر آپ پاس سونٹ اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ کر دیں کیونکہ یہ سوکھی وی ادھرک ہے جنجر پاورٹر بزار سے ملتا ہے وہ اسی کا ہی ملتا ہے اس لئے آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور ان سب کو ہم نے ایک پوٹلی میں بند کرنا ہے اور پھر ہم نے پائے میں ایٹ کرنا ہے پوٹلی بانتے ہیں ایٹ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا کلر بہت پیارا آئے گا پھر دیا اور ایک تیس پتہ لے لیا ہم نے تھوڑی سی ادھرک ہم نے کٹ کے ڈال دی اور تھوڑی سی لسن تقریباً ایک ٹی سپون بھر کے اور اس کی ہم نے پوٹلی بنانی اب ہم نے یہ پوٹلی اور ایک ثابت بیاس ہم نے یہ پائے میں ڈالنا ہے یہ دو پائے تھے تقریباً ہوں گے تین کلو کے اس میں ہم نے یہ دال دیا اور اس میں پریشر ککر میں اس کو بند کر دینا ہے نمک ڈال گیا پنتالیس منٹ کے لیے اس کو پریشر لگایا اور پندہ منٹ کے لیے میں نے اس کو ایسا ہی رکھ رہا نہیں دیا ایک گھنٹے کے بعد میں نے اس کو کھولا تھا اور اس کی بوٹی بہت کمال گل گئی تھی بہت اچھی گل گئی تھی کوئی کسر نہیں رہی تھی یہ دیکھیں گرم آگرم ساف کے سامنے میں نے کھولا ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنے آسانی سے اس کے اندر چمت چلا گیا ہے اتنی اچھی گل گئی تھی ٹھیک ہے اب یہ گل گئی ساتھ ہی ہم نے دوسرے چھولے پہ پانچ بڑی پیاز کٹ کے ہم نے چڑھا دی ہیں اس کو ہم نے لائٹ لائٹ کھولڈن سا کرنا ہے ٹھیک ہے زیادہ براؤن نہیں کرنا لائٹ کھولڈن کرنا ہے اور اس کے بعد اس کا ہم نے پیسٹ بنا لینا ہے گرائنڈ کر لینا ہے موٹی موٹی آئے گی وہ اچھی نہیں لگتی براؤن کر کے نکال لیں اسی پیاز میں ون ٹیبل سپون بھر کے لسن کر ڈالیں اور ون ٹیبل سپون بھر کے ادھرک کر ڈالیں ٹھیک ہے بھر بھر کے ہم نے ڈال دی لسن ادھرک کے پھر اس کے اندر ہم نے ڈالا ٹیماٹر کا پیسٹ ایک بڑی ٹیماٹر اور پانچ شہری مرچیں اور یہ ساتھ ہی پیاز کا پیسٹ بھی میں نے ڈال دی ہے تینوں چیزیں میں نے سال ڈال دی ہیں اور اس کو میں نے اچھے طریقے سے ہلا لینا ہے کہ یہ گھی چھوڑ دے ہم نے اس کو ہلاتے رہنا ہے اور پھر اسی کے اندر ہم نے اس کے مسالے بھی ایٹ کر دینا چل کے پھر مسالے دیکھتے ہیں جی تو مسالے ہمارے کچھ ہیوں ہیں کہ دو ٹیبل سپون بھر کے لال مرچوں کا لیا ہے ون ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے ہلدی ون ٹیبل سپون کالی مرچ ون ٹیبل سپون نمک اکارڈنگ ٹویور ٹیسٹ کمزادہ کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون بھر کے پاودر فارم میں دھنیا دیا ہے مرچ میں دھنیا ہم نے صحبود دھنیا کا پاودر ہے یہ اور ایک ٹیسپون ہم نے لیا ہے گرم مسالہ سپین چھوٹ سکتے ہیں سائٹ پہ آ رہی ہیں مسالہ ہم نے اس کے اندر ایٹ کر دیا اور پھر ہم اس کو اچھے طریقے سے چلائیں گے اچھے طریقے سے یہ ہو جائے پھر ہم نے اس کے اندر ایٹ کرنا ہے تقریباً آف کب دہی کا ہاتھ کب دہی کا آئٹ کر دیا ہم نے اور پھر ہم اس کو چلائیں گے حلاغہjorہ ہے ٹھیک ہے جس کی اچھی سے بنائی کرنی ہے ہم نے تب تک میں آپ کا بات داتی ہوں کہ جب پائے کھاتے ہیں تو آپ جتے مرضی احتیاط سے کھالیں لیکن اگر ذرا سا بھی پائے آپ کے ہاتھ پہ لگ جائیں املی پہ لگ جائیں تو وہ چپکنے لگ جاتی ہیں آپ اس میں اب سوچیں کہ یہ ہاتھ پہ اتنی چپک رہی ہیں تو اندر جا کے یہ کتنا چپکیں گی ایکچولی میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر آپ کے ہڈیوں کی گم رکھی ہوتی ہے یہ سمجھ لیں آپ کھائیں گے تو آپ کی ہڈیاں بہت مضبوط ہوں گی اس لئے پائے ضرور کھانے چاہیے جو لوگ نہیں کھاتے وہ اس کو اپنی خوراک میں شامل کریں ٹھیک ہے تب ہمارا یہ مسالہ بھی بن گیا ہے اچھے طریقے سے اس کا دیکھیں کیوی نکل آیا ہے اور ہم نے یہاں سے پائے اٹھائے مسالے میں ڈال دیئے اس سارے پائے ہم نے اس طریقے سے شامل کر دینا ہے مسالے میں سارے یخنی بھی ہم نے ڈال دی ہے بس ہی ہمارے پائے تیار ہو گئے اس کو مزید بیس منٹ کے لیے آپ نے دم پہ رکھ دینا ہے کہ پکتے رہیں گے کہ آپ اس میں اس کا ٹیسٹ اچھا جائے یخنی کا ٹیسٹ آجائے مسالے میں بس بیس منٹ کے بعد آپ کے تیار ہو جائیں گے آپ نے باہر نکال لینا ہے اور اس کو اپنی مرضی سے ادرک لے لیں پیاز لے لیں نیبو لے لیں دھنیا لے لیں کسی بھی چیز اس کو اچھا ہوتا ڈیکوریٹ کر کے آپ نے پیزنٹ کر دینا ہے اپنے گھر والوں کے سامنے دو گھنٹے کے اندر اندر پائے تیار ہو گئے ہمارے ٹھیک ہے اور جاتے جاتے ایک اچھی بات کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ہر حالت میں شکر ادا کریں یہ چھوٹی سی کوٹ ہے یہ بھی اسی بارے میں ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھانے کو دیا اس لوگ ڈاؤن کی جو حالات آج کل چل رہے ہیں اس میں بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے لیکن آپ لوگ اچھا کھانا کھا رہے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اگر آپ ایتھیسٹ نہیں ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کا دین کیا ہے آپ کے اندر حلال حرام کی تمیز ہے تو بھی آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کیونکہ جن کے پاس منزل نہیں ہوتی ان کے راستے بہت بیمائنی ہوتے ہیں اگر آپ پاس دوست ہیں آپ تنہائیوں کی تاریخی میں نہیں ڈوبے ہوئے تو بھی آپ اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کریں اللہ نے آپ کو فیملی دی اور آپ کو جتنی بھی نعمتیں دیں اگر آپ چل پھر رہے ہیں تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے یہ ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن اگر آپ ان چیزوں پر عمل کر لیں تو آپ کا رسک میں بہت کشادگی ہوگی ٹھیک ہے اگر آپ کو میری ویڈیو آج کی پسند آئی تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور آگے سے آگے شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ ہم پھر حاضر ہوں گے پھر میریں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا